ایک مرتبہ محبت کے ساتھ حصولِ برکت کے لیے باوازِ بلند قیدہ سبحان اللہ جو بندہ محبت کے ساتھ رب کو ایک مرتبہ یاد کرتا ہے میں نے علماء کرام سے سنا ہے میرا رب اس کو ستر بار یاد کرتا ہے کوئی تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میرا رب تنہائی میں یاد کرتا ہے کوئی محفل میں بیٹھ کر یاد کرتا ہے تو میرا رب فرشتوں میں بیٹھ کر میرا اپنے بندے کا ذکر کرتا ہے تو کتنی سعادت کی بات ہے پھر محبت کے ساتھ قیدہ سبحان اللہ ایسے نہیں محبت کے ساتھ قیدہ سبحان اللہ جو محفل میں خوش بیٹھا ہے اپنی خوشی کا ثبوت دیتے ہوئے محبت کے ساتھ قیدہ سبحان اللہ یہ ہاتھوں کو ذرا جنڈے لہرا کر لہرا کر ذرا محبت کے ساتھ قیدہ سبحان اللہ قیامت کا دن ہوگا تو اس زبان کو تعلیٰ لگا دیا جائے گا خدا کی عزت کی قسم پھر ہماری زبان نہیں بولے گی یہ ہاتھ گبائی دیں گے مولا یہ تیرے محبوب کی محفل میں بیٹھا تھا جنڈے تو اس کے پاس نہیں تھے پر ہاتھوں کو لہرا کر جنڈوں کی طرح تیرے محبوب کا ذکر کر رہا تھا محبت کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کر گئی تھا سبحان اللہ مجھے ملاد شریف کے حوالے سے کلام پیش کرنا ہے مجھے حضور غوث پاک رحمت اللہ آپ کے دور خلافت میں آپ کے دور زمانہ میں ایک واقعہ مجھے وہ آپ کے سماتوں کے حوالے کرنا ہے توجہ کے ساتھ آپ نے سبحان اللہ بھی کہنی ہے سمات بھی کرنا ہے بغداد شریف کے شہر وہاں کے ایک امیر بادشان نے اپنے محل میں عظیم السلام میں فیلے ملاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کائے نقاط کیا محبت کے ساتھ قیدہ سبحان اللہ اپنی حاضری کا ثبوت دیتے رہیے گا مجھے بھی پتا چل جائے کہ آشکوں میں بیٹھ کر پڑھاؤں پھر محبت کے ساتھ قیدہ سبحان اللہ آواز کم ہے پھر محبت کے ساتھ قیدہ سبحان اللہ میرے آگے والے بھائی بھی ہاتھوں کو اٹھا کر محبت کے ساتھ قیدہ سبحان اللہ بغداد شریف کا شہر وہاں کے ایک بادشان نے اپنے محل میں عظیم السلام محفیل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کائے نقاط کیا اس نے اس وقت کے بڑے بڑے امیر بادشانوں کو وزیروں کو تاجیروں کو حضور کی محفیل میں دعوت آنے کی دی اس محل کے قریب ایک بھوری امہ اور اس کی بیٹی رہتی تھی ان تک دعوت نامہ تو نہیں پہنچا بر ان کے خانوں میں یہ خبر ضرور ہوئی کہ قریب محل میں آقا کی محفیل ہو رہی ہے بیٹی نے ماں سے اسرار کیا ماں قریب محل میں آقا کی محفیل سج گئی ہے پندال خوبصورت بن گیا ہے آؤ ہم چلتے ہیں جا کر حضور کی محفیل سنتے ہیں حضور کی ناتے سنتے ہیں حضور کا کلام سنتے ہیں حضور کی شان کو سنتے ہیں حضور کے مقام کو سنتے ہیں تو ماں نے کہا بیٹی ہمارے پاس دعوت نامہ نہیں ہے ہم نہیں جا سکتے ہماری اتنی اوقات نہیں ہے اتنے غریب ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہم اس محل میں نہیں جا سکتے ماں نے کہا جب اتنی بات کہی تو بیٹی رونا شروع ہو گئی بیٹی نے پھر ماں سے اسرار کیا ماں یہاں تو ہر کوئی آ سکتا ہے یا شادی نے محفیل کا انقاد کیا ہے دعوت عام دی ہے یہاں ہر کوئی آ سکتا ہے آقا کی محفیل میں بیٹھ سکتا ہے آقا کی ناتوں کو سنت سکتا ہے ماں نے بھی یہ کہا بیٹی ہم نہیں جا سکتے وہ بادشاہ بڑا ظالم ہے اس نے ہمیں اپنے محل میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دینی بیٹی نے اسرار کیا ماں یہ تو حضور کی محفیل ہے یہاں تو ہر کوئی آ سکتا ہے امیر بھی آ سکتا ہے غریب بھی آ سکتا ہے جب بیٹی نے اتنا اسرار کیا نہ تو پھر ماں سے رہا نہ گیا ماں نے کہا پھر چلو چلتے ہیں اچھے قبروں کا انتخاب کیا جس میں کم پیوند لگے تھے کم پیوند لگے تھے ماں اور بیٹی تیار ہوئے محل کی طرف سفر شروع کیا ماں اور بیٹی جب محل کے قریب پہنچے تو دور سے دیکھا بادشاہ اپنے مہمانوں کا استقبال کر رہا ہے جب بادشاہ نے اس امہ اور بیٹی کے طرف دیکھا دوڑ کر آگے بڑھا کہا امہ تم کدھر چلتی ہو کہا محل میں آقا کی محفل ہو رہی ہے ہم تو وہاں جا رہے ہیں کہا تمہیں اس محفل میں آنے کی دعوت کس نے دی کہا یہ تو آقا کی محفل ہے یہاں تو ہر کوئی آ سکتا ہے ہر کوئی آ سکتا ہے کہا ہر کوئی آ سکتا ہے پر تُو نہیں آ سکتی نہ تیری بیٹی نہیں آ سکتی جب بیٹی نے پھر اسرار کیا بادشاہ کے سامنے بادشاہ ہمیں جانے دو آقا کی محفل سجکی ہے آقا کی ناتے پڑھ رہے ہیں ہمیں جانے دو جب اتنی بات کہی تو ظالم بادشاہ نے امہ کے مو پر تھپڑ دے مارا امہ زمین پر گڑی تو بیٹی نے اٹھایا کہا امہ پہلے تُو کہتی تھی آقا کی محفل میں نہیں جانا اب میں کہتی ہوں آقا کی محفل میں نہیں جانا آؤ ہم گھر چلتے ہیں جا کر آقا کی محفل کو سجا لیتے ہیں ارے امہ اور بیٹی گھر جاتی ہیں رخ مدینہ شریف کی طرف کرتی ہیں مسلح بچھا لیتی ہیں کبھی ماں نات پڑتی ہے تو بیٹی سبحان اللہ کہتی ہے ارے کبھی بیٹی نات پڑتی ہے تو ماں سبحان اللہ کہتی ہے یوں ساری رات گدر جاتی ہے خاجہ غلام فرید کور مٹھن والی سرکار کسی سے آپ نے پوچھا بابا ذرا بتائیے نہ ماں اور بیٹی ساری رات اپنے آقا سے کیا کہتی ہوں گی تو خاجہ آپ دڑپ کے بولے ماں اور بیٹی ساری رات بس اپنے آقا سے یہی کہتی ہوں گی بابا سب کیا آمی ڈھا ڈھولا کران بیٹھ زاری کران بیٹھ زاری ایک منٹ کے لیے ہاتھ بھلند کر سکتے ہو ایک منٹ کے لیے میں دعا کرتا ہوں مولا جو تیرے نام پر ہاتھ اٹھیں ان ہاتھوں میں کبھی فالج نہ ہو پھر ہاتھ لہرا کر جو یہ چاہتا ہے آج وہ گھر جائے اس کی آنکھ لگے مدینے کا ماہین ادر آ جائے لہرا کر پڑھئے آمی ڈھولا آمی ڈھولا کیمرے والے بھائی ذرا کیمرہ گھما ان کے ہاتھ کیچ کر کون بندہ ہاتھ اٹھا کر آخہ کے ملاد کی خوشی منہ رہا ہے میں مقدی مقاوہ میں مقدی مقاوہ میں مقدی مقاوہ توجتے ہو میں ہاری آمی ڈھولا میں ڈھولا کرا بیٹی خاجہ صاحب فرماتی ہے اے تن میرا کگی ہووے میں ظلف مہی دیواوا گوش میرے دی بن جائے جتی شالہ یار دے پیری آمان جے سونا میرے دکھوی جرازی سکھنو چلے ڈاوا غلام فریدا کی تے مل جائے سونا انہو دن دے حال سنا اے تن میرا کگی ہووے جے جتی گوہوے میں ظلف مہی دیواوا دیواوا پوش میرے دی بن جائے جتی بن جائے جتی شالہ یار دے پیری آمان شالہ یار دے پیری جاوا جے سوڑا میرے دکھوی جرازی جے سوڑا میرے دکھوی جرازی تے میں سکھنو چلے ڈاوا غلام فریدا کتے مل جائے سوڑا انہو دل دے حال سناوا انہو دل دے حال جے تُو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنو وے کے چل شرماوے بجلی ڈرتی لشک نہ مارے مطاں پے عدبی ہو جاوے جے سوڑا پاوے ہاتھ بھلنا وچ ہاتھ بھلنا وچ رل جاوے جے او جاوے سیر چمن نو سارا گلچن سیز لواوے صفتہ پاک رسول دیا دا بھلا کون بیان سناوے کیڑا اے تھے گن گن دسے جتے گن دیویں مک جاوے آزم ایٹا سونا ماہی سنو کترے نظر ناوے آمین مرحبا 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 یہ ساری رات گزرتی ہے اماں کہتی ہے بیٹی ذرا باہر جا آنگن میں دیکھ نماز فجر کا وقت ہوا ایک نہیں ہوا ارے بیٹی باہر آتی ہے تو عجیب منظر دیکھتی ہے ایک بابا جی ان کی چوکھٹ کا چوم رہے ہیں چوکھٹ کا چوم رہے ہیں چوکھٹ کا چوم رہے ہیں چلتی سے بیٹی اندر آتی ہے آ کر ماں کو کہتی ماں ذرا چلتی باہر آنا دیکھ آج عجیب منظر ہے آج ایک بابا جی ہماری چوکھٹ کا چوم رہے ہیں ارے بابا ماں اور بیٹی چلتی سے باہر آتی ہیں ہاتھ جوڑتی ہے ماں بابا آپ کون ہیں جو ہماری چوکھٹ کو چوم رہے ہیں آپ کون ہیں جو ہماری چوکھٹ کو یو چوم رہے ہیں ارے جب سر اٹھایا تو وہ کوئی اور نہیں اب تیری سبحان اللہ دھیلی نہیں ہونی چاہیے ارے جب سر اٹھایا وہ کوئی اور نہیں وہ پیروں کے پیر ولیوں کے ولی وہ گو سے جلی تھے 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 ماں نے ہاتھ جڑے کہا بابا آپ ہماری چوکڑ تو کیوں چوم رہے ہیں تو بابا فرماتے ہیں اے امہ میں تیری چوکڑ نہیں سڑے شام تیری ناتے سن کر چوم رہا تھا میرے نانا ابھی یہاں سے گزرے میں تیرے چوکڑ نہیں اپنے نانا کے قدم چوم رہا تھا یا رسول اللہ کہیے رہا یا رسول اللہ کہیے یا رسول اللہ یا رسول اللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے تحقیق نارے تکبیر